لیکن طلبہ ایک بار پھر میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آج جب ہمارا نظم نمبر چار یا ہمارے سبق نمبر چار سبر کا پھل پڑھیں گے سبر کا پھل کی جو اہمیت ہے وہ اس نظم میں آپ کو مظفر ہنفی جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے بتائی ہے اس نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بچوں کی ایک خواہش کو آسان لفظوں میں پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے کسی باغ یا جنگلات میں جب وہ پھلوں کو دیکھتے ہیں یا پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش جو فطری طور پر ظاہر ہوتی ہے اسے اس نظم میں بتایا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ باغ کسی کا ہے تو ہمیں سبر کرنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے تو اب ہم ہماری نظم سٹارٹ کرتے ہیں امرودوں پر لدے پڑے ہیں گدرائے پھل ہفتے بر سے جب موقع دعوت دیتا ہو بندہ کیوں کھانے سے ترسے کیا کہتے ہو بھائی جان تو اس بند میں جو مظفر ہنفی ہیں وہ دو بھائیوں کی گفتگو بتا رہے ہیں جو باغات میں پھلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ امرود جو ہے وہ کیا ہے ڈالیوں پر لدے پڑے ہیں اور گدرائے ہیں گدرائے جو عد پکے پھل ہوتے ہیں تو وہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ بندے کو جب اتنا اچھا موقع ملا ہے تو وہ کیوں کھانے سے ترس رہا ہے تو وہ اپنے بھائی جان کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے املی کی نیچی ڈالی پر جھول رہے ہیں پانچ کتارے خربوزوں کی میٹی خوشبو چیک رہی ہے آرے آرے کیا کہتے ہو بھائی جان تو املی کے پیڑ کو دیکھ کر جب کتارے اس میں جھول رہے ہیں یا خربوزوں کی جو خوشبو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ لبھا رہی ہے تو وہ اپنے بھائی جان سے یہ کہہ رہا ہے یا اپنے جو اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم ان پھلوں کو توڑنا شروع کریں اور اللہ نے جب ہمیں ان پھلوں کو دیا ہے تو ہم ان کو کھا سکتے ہیں آگلے شاعر میں وہ کہتے ہیں اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں آٹھ شریفے آنکھ بھاڑے اس چھوٹے تالاب کے اندر کھوکا بیلی اور سنگھاڑے کھوکا بیلی نیلو فر جو پھول ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں یا کمل کو کہتے ہیں جو پانی یا تالاب کے بیچو بیچ اگتا ہے تو یہاں جو ہے وہ اپنے دوستے یا اپنا جو اس کا بھائی ہے اس سے مخاطب ہو کر کے رہے ہیں کہ یہ سب جو پھل ہیں یا پھول ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہماری ہی انتظار میں ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو جل سے جل لے لیں تو وہ اپنے بھائی جان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان چیزوں کے لیے جب اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو ہم ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں ہم بھی ہاتھ بڑھا سکتے ہیں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے قول مگر سچا ہے یہ بھی سبر کفل میٹھا ہوتا ہے کیا کہتے ہو بھائی جان تو وہ اپنے بھائی جان یا اپنے دوست سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ہاتھ بڑھا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ باغ کس کا ہے قول کسی کی کہی ہوئی بات کو قول کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ قول یہ بھی سچا ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے کہ سبر کفل میٹھا ہوتا ہے تو یہ بلکل سچائی والی بات ہے یا سچی بات ہے کہ انسان اگر سبر پر آمادہ ہوتا ہے تو اللہ اس کا ایک بہتر پھل دیتا ہے جو کہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں مخاطب کرتے ہوئے سبر کے بارے میں بتا رہا ہے یہ جو ہماری نظم ہے وہ مظفر ہنفی کی ہے مظفر ہنفی نے اس نظم میں ہمیں بچوں کی کیفیت کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے جب ان کو ان کی من پسند جو بھی باغات میں نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کی جو پیشکش ہیں ان کی جو خواہشیں ہیں وہ کس طریقے سے امر امر کر ان کو بتا رہی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں اس سبق میں ذکر کیا ہے اللہ حافظ